بہت سے علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر مندون اللہ آیا ہے اس سے مراد بوت ہیں یا باطل مبوت دوسرے چوئے جبکہ دوسری طرف بعض لوگ اولیاء اللہ اور نبیوں کو بھی مندون اللہ میں قرار دے رہے ہیں دونوں ایکسٹریمیس ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جب اللہ کے مخالفین کی بات آتی ہے نا تو اس میں مندون اللہ سے مراد انبیاء اکرام کو نہیں لیا جاتا ہے مظاہر شیطان اور تاہود کو ہی لیا جاتا ہے لیکن جب توحید کو اسٹیبلش کرنے کی بات آتی ہے پھر مندون اللہ میں پہلے نمبر پر نبی آتے ہیں تو نبی ہوں فرشتے ہوں بت ہوں جن ہوں سب کے سب مندون اللہ ہیں ایس وار ایس عقید توحید اس کنسرن اگر عقید توحید سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو اللہ کے مخالفین کی تو وہ پھر حضب اللہ اللہ کی پارٹی جو ہے وہ اولیاء اللہ انبیاء اور فرشتے ہیں اور صحابہ اکرام ہیں اور حضب الشیطان جو ہے وہ اللہ کے مخالفین ہے پھر وہ تاہود ہے تو یہ دونوں طرف ایگزیجریشن ہے اہل ایدیس بھی ایگزیجریٹ کر جاتے ہیں اور بریلوی تو ماشاءاللہ ایگزیجریشن کے ماسٹر ہیں دوستو یہ ہے محمد علی مرزا جن کا لیکچر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں اور جھوٹ نہ بولیں ان سے سوال ہوا ہے مندون اللہ کے بارے میں انہوں نے اس کی وضاعت کی اور ساتھ میں اہل سنت پر کیچڑ اچھالا اور جھوٹ بولا اب آپ کے سامنے کتاب موجود ہے علم القرآن جس میں اہل سنت کا موقف ہے مندون اللہ کے بارے میں مصنف ہیں مفتی احمد یار خان نیمی صاحب اور یہ مکتب تل مدینہ سے چھپی کتاب مندون اللہ صفحہ نمبر 111 قرآن شریف میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے عبادت کے ساتھ بھی آیا ہے تصرف اور مدد کے ساتھ بھی ولی اور نصیر کے ساتھ بھی شہید اور وکیل کے ساتھ بھی شفی کے ساتھ بھی ہدایت دلالت کے ساتھ بھی جیسے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر مخفی نہیں اور ہم بھی ہر طرح کی آیات گزشتہ مضامین میں پیش کر چکے ہیں مفتی احمد یار خان نیمی صاحب لکھتے ہیں اس لفظ دون کے معنی سوا اور علاوہ ہیں مگر یہ معنی قرآن کی ہر آیت میں درست نہیں ہوتے اگر ہر جگہ اس کے معنی سوا کیے جائیں تو کہیں تو آیات میں سخت تعارض ہوگا اور کہیں قرآن میں سراطن جھوٹ لازم آئے گا جس کے دفعہ کے لئے سخت دشواری ہوگی قرآن کریم میں تعامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ تین معنی میں استعمال ہوا ہے نمبر ایک سوا علاوہ نمبر دو مقابل نمبر تین اللہ کو چھوڑ کر جہاں مندون اللہ عبادت کے ساتھ ہو یعنی توحید کے ساتھ عبادت کے ساتھ ہو یا ان الفاظ کے ہمراہ آوے جو عبادت یا معبود کے معنی میں استعمال ہوں تو اس کے معنی سوا ہوں گے کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی محمد علی مرزا نے اس بات کو کس طرح بیان کیا حالانکہ آل سنت کا موقف پہلا کیا ہے کہ جب جہاں مندون اللہ عبادت کے ساتھ آئے تو یہاں سوا کا معنی ہوگا کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی پہلی آیت سورہ یونس آیت میں ایک سو چار فلا اعبداللذیر تعبدون مندون اللہ ولیکن اعبداللہ اللہ یتوفاکم پس نہیں پوچھتا میں انہیں جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں تو اللہ کو پوچھوں گا جو تمہیں موت دیتا ہے آیت نمبر دو الفرکان آیت مر پچپن وَيَعْبُدُونَ مِن دُورِ اللَّهِ مَا لَيَنْفَعُمْ وَلَا يَدُرْهُمْ اور پوچھتے ہیں وہ کافر اللہ کے سوا انہیں جو نہ انہیں نفع دیں نہ نقصان سورہ صافات آیت نمبر بائیس اور تیس احشر اللہ وَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُورِ اللَّهِ جمع کرو ظالموں کو اور ان کی بیویوں کو اور ان کو جن کی پوجہ کرتے تھے یہ اللہ کی سوا آگے لکھتے مفتی احمد یار خان نائمی صاحب اس جیسی بہت سی آیات میں من دُورِ اللَّهِ کے مانع اللہ کی سوا ہیں کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ آئے ہیں اور عبادت غیر اللہ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی تو پہلا موقف آئل سنت کا کیا کہ جہاں من دُورِ اللَّهِ عبادت کے ساتھ ہو یا عبدون کے ساتھ ہو تو وہاں خدا کے سوا کا مانع ہوگا یعنی کیونکہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی تو یہاں بتایا کہ جہاں توحید کے معنی میں من دُورِ اللَّهِ آئے تو وہاں ہوگا سوا کا مانع یعنی اللہ کی سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یہ پہلا موقف آئل سنت کا اب جس طرح اس نے پیش کیا موقف کو جس طرح اس طرح باتیں کی ہیں وہ آپ نے خود سنی اگلا دون کا معنی ہے مقابل اللہ تتخذو من دونی وکیلہ سورہ بن اسرائیل آیت نمبر دو کہ میرے مقابل کسی کو وکیل نہ بناو ام اتخذو من دون اللہ شفعہ سورہ زمر آیت نمبر ترتالیس کیا ان لوگوں نے اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں سورہ بکر آیت نمبر ایک سو سات اور اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار یہاں مقابل کا معنی لیا جائے گا اس لیے کہ اللہ کے مقابل تمہارا کوئی مددگار دوست نہیں ویسے تو دوست بھی ہوتے ہیں یار بھی ہوتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر ایک سو تہتر اور وہ اللہ کے مقابل اپنا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مؤمن مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں ومن يتخذ سیطان ولیم من دون اللہ فقد خسر خسران مبین سورہ نساء نمبر ایک سو انیس اور جو شیطان کو دوست بنائے خدا کو چھوڑ کر وہ کھلے ہوئے گھاٹے میں پڑ گیا وما کا لہم من دون اللہ من اولیاء سورہ حود آیت نمبر بیس اور نہیں ہے ان کافروں کے لئے اللہ کے مقابل کوئی مددگار ان جیسی تمام ان آیتوں میں جہاں مدد نصرت ولایت دوستی وغیرہ کے ساتھ لفظ دون آیا ہے ان میں اس کے معنی صرف سوا یا علاوہ کے نہیں بلکہ سوا مراد ہے جو رب تبارک وطالعہ کا دشمنیاں مقابل ہو یا یہاں من دون اللہ کے معنی سوا نہیں ہوگا بلکہ وہ جو اللہ تبارک وطالعہ کے مقابل اور اللہ تبارک وطالعہ کے دشمن اگلا معنی ہے اللہ کو چھوڑ کر وَإِنْ يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ سورہ آل عمران آیتوں میں ایک سو ساٹھ میں اور اگر رب تمہیں رسوہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے ہیں قُلْ مَنْ ذَلَّذِي يَعْصِبُكُمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوَنْ اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةُ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَنْ وَلَا نَسِيرًا سورہ احزاب آیت سترہ میں تم فرماؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر ارادہ کرے رب تمہارے لئے برائی کا اور ارادہ کرے مہربانی کا اور وہ اللہ کے مقابل کوئی نہ دوست پائیں گے نہ مددگار اَمْ لَهُمْ آلِيَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا سورہ امبیاء آیت نبر تر تالیس کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچا لیں ان آیات نے تفسیر فرما دی کہ جہاں مدد یا دوستی کے ساتھ لفظ دون آئے گا وہاں مقابل اور رب کو چھوڑ کر مانا دے گا نہ کہ صرف سوا یا علاوہ کے اب تین مانے دون کے بتائے گے کہ اللہ کے سوا یعنی جہاں عبادت اور توحید کے بارے میں لفظ دون آ جائے تو وہاں ہوگا اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہیں اور اس کے علاوہ مدد یا نصرت کے معنی میں آئے گا اس کا معنی ہوگا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے مقابل تو یہ اہل سنت کا موقف اور کس طرح محصول ہیں اہل سنت کے موقف پر جھوٹ باندھا اور ان پر کیچر اچھا لیے مزید اس کی وضاہ دیکھیں کہ ولی ولی اللہ ولی من دون اللہ اس کے معنی کیا ہے لفظ ولی جس کی جمعہ اولیاء لفظ ولی ولیون یا ولائتن سے بنا ہے ولیون کے معنی قرب اور ولائت کے معنی حمایت ہیں لہٰذا ولیون کے لغاوی معنی قریب والی حمایتی ہیں قرآن شریف میں یہ لفظ اتنے معنی میں استعمال ہوا ہے نہیں نمبر ایک دوست کے معنی ولی کا معنی استعمال ہوا ہے قریب کے معنی مددگار والی وارث معبود مالک حادی انما ولیكم اللہ ورسولو والذین آمنوا اللذین یقیمون السلاة و یقتون الزکاة و امراکعون سورہ معیدہ آیت 35 میں تمہارا دوست یا مددگار صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور رکو کرتے ہیں یہاں ولی کا معنی کیا ہے دوست یا مددگار نحن و اولیاء کم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ہم ہی تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں یہاں ولی کا معنی کیا ہوا دوست اگلی آیت ہے سورہ تحریم کے آیت نمبر چار فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرِ پس نبی کا مددگار اللہ ہے اور جبریل اور نیک مومن اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں سورہ نساء آیت نمبر پچھتر وَجَعَلْ لَنَا مِلَّ دُنْكَ وَلِيًّ وَجَعَلْ لَنَا مِلَّ دُنْكَ نَصِيرًا پس بنا دے تو ہمارے لئے اپنے پاس والی اور بنا دے ہمارے لئے اپنے پاس مددگار سورہ احزاب آیت نمبر چھے النبی اولاب المؤمنین من انفسیم وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتْهُم نبی زیادہ قریب یا زیادہ مالک مسلمانوں کے بمقابلہ ان کی جانوں کے اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ان آیتوں میں ولی کے معنی قریب دوست مددگار اور مالک ہیں آگے دیکھئے اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آَوَوَّ نَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَا بَعْدُ سورہ انفل آیت نمبر بہتر میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی ان کے بعض بعض کے وارث ہیں اس آیت میں ولی بمانا وارث کیونکہ شروع اسلام میں مہاجر و انصار ایک دوسرے کے وارث بنا دی گئے تھے اگلی آیت وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَئِنْ حَتَّى يُحَاجِرُوا سورہ انفل آیت نمبر بہتر اور جو ایمال لائے اور انہوں نے حجرت نہ کی انہیں ان کی وراثت سے کچھ نہیں یہاں تک کہ حجرت کریں اس آیت میں بھی ولی سے مراد وارث ہے کیونکہ اول اسلام میں غیر مہاجر مہاجر کا وارث نہ ہوتا تھا اگلی آیت وَالَّذِينَ كَفُرُوا بَعْدُهُمْ أَوْلِيَا بَعْدُ سورہ انفل آیت بہت تحتر اور کافر بعض بعض کے وارث ہیں وَالُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْدُمْ أَوْلَى بِبَعْدُ سورہ انفل آیت بہت پجتر رشتہ دار بعض بعض کے وارث ہیں فَحَبْلِ مِلَّدُنْكَ وَلِيَا يَرِتُنِي وَيَرِتُ مِنْ آلِيَاقُوبِ سورہ مریم آیت نمبر پانچ اور چھے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث دے جو میرا اور آلِ یاقُوب کا وارث و جانشین ہو ان آیات میں بھی ولی سے مراد وارث ہیں جیسا کہ بالکل ظاہر ہے تو ولی منع دوست ولی منع مددگار ولی منع وارث آگے دیکھئے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الٰ النُّور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُمُ التَّاغُوتُ وَيُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ الٰ الظُّلُمَاتِ اللہ تعالی مومنوں کا حامی والی ہے کہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حامی والی شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے اندھیری کی طرف نکالتے ہیں اس آیت میں ولی بمنع حامی والی ہے بعض آیات میں ولی بمنع مابود آیا ہے ملاحظہ ہو وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُّلْفَا جنہوں نے اللہ کی سوا اور معبود بنا لیے اور کہتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہم ان کو مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں یہاں ولی بمنع مابود ہے اس آیت میں ولی بمنع مابود ہے اس لیے کہ آگے فرمایا مَا نَعْبُدُهُمْ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مزید اَفْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِدُوا عِبَادِ مِن دُونِ اَوْلِيَاءَ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّم لِلْكَافِرِينَ نُوْزُلَا تو کیا یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو معبود بنا لیں بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزت تیار کر رکھی ہے اس آیت میں بھی ولی بمنع مابود ہے اس لیے کہ ان ولی بنانے والوں کو کافر کہا گیا ہے کیونکہ کسی کو دوست اور مددگار بنانے سے انسان کافر نہیں ہوتا جیسا کہ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تو یہاں معبود بنانے سے کیا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اگر مَثَلُ الَّذِينَ اَتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْقَبُوتِ سورہ انکبوت آیت نبر اتالیس میں ان کی مثال جنہوں نے خدا کے سوا کوئی معبود بنا لیا مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا اس آیت میں بھی ولی بمانہ معبود ہے کہ یہاں کفار کی مضمت بیان ہو رہی ہے اور کافر ہی دوسروں کو معبود بناتے ہیں کئی معنی ہیں ولی اور اولیاء کے ہیں اگر ولی اللہ ولی من دون اللہ ولی بمانہ دوست یا مددگار دو طرح کے ہیں ایک اللہ کے ولی دوسرے اللہ کے مقابل ولی اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے قرب رکھتے ہیں اور اس کے دوستوں اور اسی وجہ سے دنیا والے انہیں دوست رکھتے ہیں ولی من دون اللہ کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ خدا کے دشمنوں کو دوست بنایا جا جیسے کافروں کو یا بتوں کو یا شیطان کو دوسرا یہ کہ اللہ کے دوستوں یعنی نبی ولی کو خدا کے مقابل مددگار سمجھا جائے کہ خدا کا مقابلہ کر کے یہ ہمیں کام آئیں گے ولی اللہ کو ماننا این ایمان ہے اور ولی من دون اللہ بنانا این کفر اور شرک ہے ولی اللہ کے بارے میں یہ قرآن پاک میں ہے خبردار اللہ کے دوست نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہزگاری کرتے ہیں اس آیت میں ولی اللہ کا ذکر ہے سورہ عالم رہن آیت نمبر اٹھائیس مسلمان کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا مَا لَكُمْ مِن دونِ اللَّهِ مِن وَلِيُّ وَلَا نَصِيرُ سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو ساتھ اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار ان دو آیتوں میں ولی من دون اللہ کا ذکر ہے پہلی آیت میں دشمنان خدا کو دوست بنانے کی ممانت ہے دوسری میں خدا کے مقابل دوست کی نفی ہے یعنی رب تبارک کے مقابل دنیا میں کوئی مددگار نہیں نہ ولی نہ پیر نہ نبی رب کے مقابل یہ حضرات جس کی مدد کرتے ہیں اللہ کی حکم اور اللہ کی ارادے سے کرتے ہیں تو یہاں اہل سنت کا پورا موقف آپ کے سامنے آگیا کہ من دون اللہ کا مانا کیا ہے ولی کا مانا کیا ہے ولی اللہ کون ہوتے ہیں ولی من دون اللہ کون ہوتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیں کس طرح یہ اہل سنت پر کیچر اچھالتا ہے اور کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ